ہلو نمسکر اور ویلکم ٹو سٹڈی گلوز دوستو میں ہوں پرشاند مہوانی آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے یہ چائنہ کی ارث ویعوستہ کے ساتھ جڑا ہوا ٹوپک ہے ہم یہ سمجھنے کا پریاز کریں گے کہ چائنہ جو ہیں وہ کس پرکار کے پرابلم سے گزر رہا ہے اور یہاں پر ہم جیو پولٹیکل پرابلمز نہیں اکانومیکل پرابلمز کی بات کریں گے چائنہ کی ارث ویعوستہ کا ایک انالیسز ہم کرنے والا ہے آج کا ٹوپک جیو پولٹیکس کے پوئیٹ او فیو سے گلوبل اکانومی کے پوئیٹ او فیو سے اور نیبرہوڈ بھارت کا جو پڑوس ہے اس کے پوئیٹ او فیو سے کافی امپورٹن ٹوپک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی گلوز آپ میرے دوسرے لیکچرز جیسے کہ ہندو انالیسز ٹائپ لیکچرز جو ہیں وہ کیوریوس لی ایجوکیشن پر دیکھ سکتے ہیں آگے بڑے اسے پہلے ڈیا فرنس آنسر رائٹنگ ایک سکل ہے اور کسی بھی سکل کو آپ امپروو کر سکتے ہیں اور اس کے لیے چاہیے آپ کو رائٹ گائیڈنس اور رائٹ محنت کرنے کا طریقہ آنسر رائٹنگ کا کورس جو سٹڈی گلوز نے تیار کیا ہے دوستو نولیج گیدھر کرنا اچھی بات ہے لیکن نولیج کو ایکسپریس کرنا بھی آنا چاہیے اور آنسر رائٹنگ سے ہم یا پھر رائٹنگ سے سپیکنگ رائٹنگ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم ہماری نولیج کو ایکسپریس کر سکتے ہیں تو اس سکل کو ڈیولوپ کرنا آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے پٹکولرلی ان سٹڈنس کے لیے جو UPSC اور دوسری کمپیٹیٹیو ایکزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پر آنسر رائٹنگ جیسے کہ سٹیٹ لیول کی ایکزامینیشن تو اس کورس پر ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے کپن کورڈ ہے ویجائی اس کا استعمال کیجئے اب دوستو چائنا پر آتے ہیں چائنا میں جو ایکنومیکل ایشیوز چل رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی سے سٹارٹ ہوئے ہیں ایک لمبے سمیں سے یہ ایشیوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں آج ہم اس کا وسلیشن کرنے والے ہیں پریزیڈنٹ شی جنگپنگ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 2012 میں انہوں نے چائنا کی کمان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لی اور تب سے ایکنومیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک کہتے ہیں نا بہت ہی سٹل ایک بہت ہی ایک باریک دیرے دیرے چائنا جو ہے اس میں ایکنومیکل سلو ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ایسا اگر ایک گراف دیکھیں گے تو we will find this thing ایک ڈیکلائن جو ہے وہ definitely وہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ایک جو سپیڈ تھی نا چائنا کی خاص کر کے سپیڈ جس تیزی سے چائنا کی ایکنومی نے گروت کیا تھا وہ سپیڈ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں چلی گئی ہے وہ ٹاپ گئر میں سے اب چائنا کی گاڑی جو ہیں وہ نکل گئی ہے اب فرسٹ اور سیکنڈ گئر میں چائنا کی کار جو ہیں وہ چل رہی ہے تو پریزیڈنٹ شی جنگلن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ پرسنل لیمٹیشنز کی وجہ سے اور جو پارٹی ہے رولنگ پارٹی ان کے اندر بھی کچھ ایسے ایشیوز ہیں کچھ پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیفٹ ٹرن لینا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر جانا چاہیے کوئی کہتا ہے کہ نیچے جانا چاہیے تو اس پرکار کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں کی پارٹیز میں بھی چلتی ہیں وہاں پر بھی پولٹیکس جو ہے وہ پولٹیکس ہی ہے تو یہ کچھ ایشیوز کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی جنگپنگ صاحب جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر پایا ہے کسی کو بتائیے گا بہت ہی سیکرٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں پتا ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جی ٹوینٹی کی سمٹ کو اٹینڈ نہیں کریں گے اور اس کے پیچھے ابھی جو خبر آئی ہے جو مجھے پتا چلا ہے میرے سورسس نے جو مجھے بتایا ہے وہ یہ ہیں کہ ایکونومکل ایشیوز کی وجہ سے شی جنگپنگ صاحب جو ہیں وہ چائنہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں ابھی کچھ پرابلم جو ہیں وہ چائنہ کی ایکونومی کو فیز کرنے پڑ رہے ہیں اب چائنہ کے اتحاس کے پنوں کو بلٹے تو 1978 میں ڈین زیوپنگ نام کے جو ان کے لیڈر تھے چائنہ کے لیڈر ماؤ زیدون کے بعد کوئی بڑا نام اگر ہوا ہے تو دین زیوپنگ تو دین زیوپنگ صاحب جو ہیں انہوں نے 1978 میں مارکٹ بیز ریفارمز کی شروعات کی جیسے ہمارے دیش میں 1991 میں LPG ہوا نا لیکویفائیڈ پیٹرولیوم گیس نہیں لیبرالائزیشن پرائیوٹائزیشن اور گلوبلائزیشن تو یہ LPG کی شروعات 1991 میں ہوئی ویسے چائنہ نے 1978 میں یہ ریفارمز کرنے کی شروعات کی اور اس کے بعد چائنہ کا جو گروہ ہوا ہے ایکرومکل گروہ یہ تو آؤٹسٹیننگ ہوا ہے چائنہ کی جیڈوی پی آپ سمجھ لیجئے تین دشک کے اندر سات گناہ بڑی سیون ٹائمز تین دشک کے اندر this is amazing کیونکہ چائنہ جو ہے وہ کتنا بڑا دیش ہے آپ جانتے ہیں ابھی تک یہ دنیا کا سب سے populated country تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے اگر آپ پرانے means dd news اور اس میں جو پہلے پرانے when i was a kid تو اس سمجھ پر جو بھی ٹیلی ویجن پر دیکھتے تھے تو چائنہ اور ہماری سٹوری سیم ہی تھی چائنہ میں بھی اتنے ہی گریب ہی تھی اور یہ سارے issues تھے لیکن پھر ہماری reform 1991 میں ہوئے اور چائنہ تب تک جو speed پکڑ چکا تھا 78 سے انہوں نے دیرے دیرے reforms اور پھر یہ reforms کے رنگ جو ہیں وہ 85 mid 80s اور 90s میں دیکھنے کو ملے اور پھر دھڑا دھڑ ان کی economy جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ rocket کی speed سے یہ expand ہوئی چائنہ کی یہ جو speed ہیں of course بہت زیادہ تھی اور اس کے بیچے کچھ reasons تھے number one is چائنہ میں population زیادہ تھی labor جو تھا وہ چیپ تھا تو I would write here cheap labor مزدوری منس ہمارے دیش میں آپ جانتے ہیں ابھی مزدوری جو ہیں وہ کم ہے compared to دوسرے دیش اگر آپ آسٹریلیا UK USA فرانس ایسے دیشوں میں جائیں گے تو وہاں پر مزدوری کا کام جو ہیں وہ پر آور ایک گھنٹے کی قیمت ہوتی ہیں 10 پاؤنڈ UK میں تو آپ سمجھ لیجئے 800 روپیز اور ہمارے یہاں پر پورا دن ایک وقتی کام کرے گا آٹھ گھنٹے کام کرے گا on an average اس کو 200 یا 300 روپے ملیں گے میں average بات کرنا ہوں ٹھیک ہے تو you can see the difference تو یہاں پر production کرنا جو ہے وہ کافی چیپ رہے گا تو یہی چیز جو ہے وہ چائنہ میں ہوئی چائنہ میں چیپ labor تھا اس کی ساتھ چائنہ نے کیا کیا USA اور دوسرے دیشوں کی جو تیکنولوجی ہیں اس کو adapt کیا اور کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں آپ یہاں پر factory لگوانا چاہتے ہیں ہمارے مزدور تیار ہیں ہماری سرکار تیار ہیں آپ factory لگا دیجئے اور دھیرے دھیرے چائنہ کے لوگوں نے وہی ساری technologies جو ہیں ان کو سیکھنا start کیا اور as we all know چائنہ ایک چیز میں بہت ہی اچھا ہے and that is copy یا پھر replica بنانے میں ایک جو duplicate چیز بنانے میں چائنہ جو ہیں اس کی ایک mastery ہے چائنہ کی speed جو ہیں وہ اس سمے پر کافی اچھی ہو گئی 2000 سے چائنہ کا ایک decline خاص کر کے late 2000 سے چائنہ کا decline جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے IMF جو ہیں اس نے یہ کہا international monetary fund نے کہ total factor productivity growth slowed post 2008 یہ 2008 کی جو financial crisis ہوئی تھی نا اس نے چائنہ کو کافی disturb کر دیا کیونکہ تب تک 2008 تک situation ایسی ہی تھی کہ چائنہ جو بھی چیزیں پیدا کرتا تھا وہ export کے لیے کرتا تھا اور یہ 2008 میں جو financial crisis ہوئی تھی تو اس میں USA اور Europe یہ کچھ Europe کے بہت سارے دیش اور USA اور خاص کر کے Canada اور دوسرے دیش بھی آگئے تو North America اور Europe جو ہیں جو consumer countries ہیں جن کا سامان جو ہیں وہ یہاں پر بنتا تھا چائنہ میں بنتا تھا تو چائنہ ساری چیزیں export کرتا تھا آپ کے customer کے پاس ہی پیسہ نہیں ہے وہ trouble میں تو پھر آپ کا سامان کیا ہوگا اس پر بھی impact آئے گی نا تو یہی چیز جو ہے وہ وہاں پر ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد یہ growth جو slow ہوا ہے پھر سے وہ کبھی بھی وہ speed جو ہے وہ نہیں پکڑا پایا ہے اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کی جو working age population ہے وہ 2015 میں اپنے peak پر تھی اس کے بعد یہ جو population ہے اس میں decline یہ peak تک پہنچ گئے 2015 میں اس کے بعد اب دیرے دیرے چائنہ کی population کی age جو ہیں average age وہ 45 کے پلس ہو چکی ہے تو generally وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں سارے نہیں دیرے دیرے تو جب آپ سمجھ یہ کہ کوئی یک یک یکتی ہوتا ہے یک یک انسان ہے تو اس کو کیا چاہیے اس کو نئے کپڑے چاہیے نئی گھڑی چاہیے اور ساری چیزیں نہیں چاہیے نئے موبائل چاہیے جو بھی فون آئے گا تو تینڈن سے رہتی ہے نا کہ چلو یہ جھوڑ کر یہ فون لے لیتے ہیں یہ کار لیتے ہیں یہ وہ ایک ایج کے بعد ایک آدمی جو تھوڑا اور زیادہ میچور ہو جاتا ہے تھوڑا سیٹل ہو جاتا ہے وہ اتنے زیادہ خرچ جو ہیں وہ نہیں کرے گا تو اب وہاں کی پوپیلیشن جو ہے اپنی پیک کو پاس کر چکی ہے تو وہاں کی میچور ایج کی جو جنتہ ہے وہاں کی پوپیلیشن جو ہیں وہ اتنے پیسے خرچ نہیں کرے گی دیکھا نا کہ انٹ گروپ کے جو مالک ہیں وہ کیسے گائب ہو گئے تھے کچھ اس نے بول دیا سرکار کے بارے میں اور کچھ مہینوں کے لیے وہ گائب ہو گئے تو یہ سلوڑاون جو گروپ اس پرکار کا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چائنا کو یہ چیز جو ہے وہ accept کرنی پڑے گی جو میں آپ کو یہ چیز بتائی نا کہ مہا کی population تھوڑی mature ہوتی جا رہی ہے in terms of age تو consumer جو ہوتے ہیں چائنا میں بھی کلچر ہے چائنا میں لوگ جتنا پیسہ کماتے ہیں تو لگ بگ 50% جتنا پیسہ بچا کر رکھتے ہیں سیونگ کرتے ہیں تو ایکسیسیو سیونگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایکنومی میں پیسے گھومتے نہیں ہیں تو اگر demand اتنی نہیں رہے گی تو بزنس جو ہیں وہ نئے products بنانے نئی factories نہیں لگائیں گے اور نئی jobs جنریٹ اتنی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ کنزیوم نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بزنس جو ہیں ان کا investment بھی کم ہو جاتا ہے تو چائنا میں national saving rate جو ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن پیسے جو گھومنے چاہیے وہ اتنی زیادہ speed سے نہیں گھوم رہے ہیں اور excessive saving اگر آپ کے پاس ہے تو that is also not good آپ کے پاس cash پیسے پڑے ہیں تو آج آپ کو لگے گا چلو پورا ایک trunk بھر کے پیسے ہیں لیکن دیرے دیرے سمائے کے ساتھ ان پیسوں کی value کم ہوتی جائے گی تو آپ کو کہیں profitable outlet یا پھر invest کرنا پڑے گا تو یہ investment کے outlook وہاں پر ہے نہیں اور دنیا کے الگ جگہ اپر ڈھونڈنے کے لئے جانا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں چھپانے کی کوشش کی لیکن اب دیرے دیرے یہ چیزیں بھی protectionism start ہو چکا ہے تو چائنہ کا سامان جو اس کا وحظ کار بھی ہو رہا ہے تو یہاں پر چائنہ کو trouble ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ تھے تو سرکار نے سوچا کہ الگ جگہ پر real estate create کریں گے جیسے ہم من ٹوٹا آفریکہ کے دیشوں کے لیے roads بنائیں گے یہ وہ ساری چیز مفت میں تھوڑی ہوتی ہے چائنہ بھی اس میں پیسے کمانا جاتا تھا لیکن یہ سارے real estate کے bubble بھی برست ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی جیسے چائنہ کے لیے پرابلم سٹارٹ ہو چکے تو کنزیومر کی سپینڈنگ بڑھاؤ کنزیومر کیسے پیسے کھرچ کریں گے زیادہ کیسے کھرچ کریں گے جب سرکاری کمپنی میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا ان کی سیلری انکریز کی جائے گی تو پیسے مارکٹ میں گھومیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پرائیوٹ میں کام کرتے تو ان کے لیے سیفٹی میں پیسے جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ایک سمئے پر امریکہ کرتا تھا کہ چیک بھیجتا تھا کہ آپ کے کھاتے میں پیسے جمع کرواتا تھا لوگوں کو مدد کرتا تھا اس پرکار سے چائنہ کر سکتا ہے اگر یہ سپیڈ چائنہ کے لیڈرشپ یہ مانتی ہے کہ لوگوں کو اگر آپ بینیفٹ دیں گے تو لوگ جو ہیں وہ پھر کام نہیں کریں گے کام کرنا بند کر دیں گے تو یہ چیز بلکل پسند نہیں ہے شیز جنگ پنگ ساپ دوسری چیز کہ اتنے پیسے جو ہیں پر 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 انڈسٹری کو دینے کی ضرورت ہے وہ پر 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 سپورٹ کیا جائے تھوڑا اور سپورٹ ملے تو وہاں کی کمپنیز بہت ساری نئی کمپنیز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو سکتی ہیں لیکن پھر لیڈرشپ کا یہ ماننا ہے پر 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 کنٹرول کم ہوتا جائے گا اور یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہو جائے گی کہ سرکار کا کنٹرول ان پر نہیں رہے گا تو اس پر کچھ انریالیسٹک ایمبیشنز کی بجے سے یہ پیسے جو ہیں وہ نہیں کر پا رہا ہے اور یہ سارے اسیوز کی وجہ سے وہاں پر پالیسی پیرالیسز جیسا بات ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے چائنہ ایک سپر پاور ہے بہت ہی پاور کنٹری ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ابھی چائنہ ٹربلز میں سے گزر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکل کہ یہ ٹوٹ جائے گا اور ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا نہیں کچھ ایسیوز ابھی فیس کرنے پڑیں گے لیکن کچھ چینجز کرنے کے بعد اگر چینجز کیے جاتے ہیں تو لانگ ٹرم میں پانچ دس سالوں کے بعد چائنہ ابھی جو سچیچویشن ہے اسے اچھی سچیچویشن میں ہو سکتا ہے پھر سے ایک باؤنس بیک کر سکتا ہے لیکن ابھی تھوڑے سمائے کے لئے پانچ سالوں کے لئے چلتے رہیں گے کیونکہ شریجن پنگ ساب پاور میں رہیں گے اور تب تک یہ کوئی بدلاو مجھے نہیں لگتا ہوں گے تو یہ ایک لگتا